سٹارٹ کرتے ہم ہم جو ہمارا ہے کلر اپیکس میں ہے یہ کلر ایکس ایک سو چھتیس آپ نے آج تک ہر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی میری بیس کوٹ میں ہمیں سا رویل لگزری ملسل لگاتا ہوں لیکن اب کی بار میں اس میں اپیکس لگا رہا ہوں اپیکس ایک سو چھتیس پورا ریڈ کلر ہے پورا لال ایک خون کی طرح ایک دم کلر ہے یہ اور اس میں آپ نے یہ جیدہ بڑے ایریا میں نہیں لگا سکتے اس میں ہم نے رویل پلے ٹیکچری کرنا ہے لیکن جیدہ بڑا ا ایریا اس سے ہم کبر نہیں کر سکتے اور اس سے چھوٹے چھوٹے پیس کر سکتے ہیں تو ہم نے کرنی ہے شیلنگ تو شیلنگ میں زیادہ بڑے بڑے ایریا نہیں ہے چھوٹا چھوٹا پیس ہیں وہ آپ کو میں دکھائیتا ہوں اور اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر پانی ہم نے کتنا ڈالنا ہے یہ جو آپ کلر یہ پانی دیکھ رہے ہو نا یہ پانی تھوڑا سا مطلب جیسے ہاتھ او دو دیتے ہیں تو وہ ویسا کلر کا پانی ہے اس سے کوئی لائٹ کلر نہیں بڑا کچھ نہیں کوئ روug آجنتا یہ رکع ہے یہ جو بڑا یہ کلر تو اس کے اندر دب جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں وہ کلر اس میں ڈال دیا ہے اور مطلب کلر ڈال دیا توڑ پن پھوٹا گے جو ہلکا سا آیا جاتا ہے تو ابھی کہے کی یہ ہم نے سیدہ پہ کرنا ہے اور برش کے ساتھ کرنا ہے اور یہ انی wo پی بیا گی شہت ہے اور اس کے صورب ہم نے کو شہ ان پہ ہی کرنا ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو خود پتہ لگ جائا کہ اس اس کا پہم نے کریما کے ساتھ کیا ہے اور کیسے کیسے ہم کر رہے ہیں تو انلی دو دو کوٹ ہم نے اس پر لگائے ہیں تیسرا کوٹ ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں تھی دو دو کوٹ لگائے ہم نے اور اس میں جوڑ آنے کا تو چانس ہی نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہو جوڑ اس میں آئے گا بھی نہیں تو اس میں کافی ساری آپ کو بات ہے سیکھنے کو ملیں گی پہلی سف سے پہلی یہ ہے کہ دیکھو آپ رولر کے ساتھ بھی اسے مار سکتے ہو چھوٹا ہی اریہ ہے تو اس میں ہم نے رولر کے ساتھ بھی کوٹنگ کری ہے اور اس پر ہم نے جو ڈیجائن نکالا وہ ریگن نکالا ریگن جو ہے رولر کے ساتھ آپ نکال سکتے ہو کچھ ڈیجائن ایسے ہوتے ہیں جو رولر کے ساتھ نکال سکتے ہو تو وہی چیز میں نے کچھ ویڈیو میں بتایا ہے کچھ ڈیجائن ایسے ہیں جو کہ رولر کا نیچے کا بیس بنا سکتے ہو برنہ ہر ایک بیس میں آپ کا جو ہے کوئی بھی بیس اگر آپ بناوگے تو اس میں آپ کا برس ہی چلتا ہے دو چار دیجان ایسی ہے آپ کے جس میں کہ آپ جو رولر یوز کر سکتے ہو تو جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے سنگل کوٹ ہم نے لگایا کرنا کیا تو ہم نے اس کو ڈبل کوٹ ہے شاری خانے ہم نے ڈبل ڈبل کوٹ کی ہے اس طرح سے تو یہ ہمارے ہو چکے ہیں ڈبل کوٹ اب میں سیدھا آپ کو کلر بنانے میں کلر بناتا ہوا جو ہمارا ٹاپ کوٹ ہے سنر جی کمپنی کا وہ دکھا ہوا تو یہ سنر جی کمپنی کا ٹاپ کوٹ ہے یہ دیکھئے گولڈ اور آپ جانتے ہو کہ گولڈ ہمیسہ اس پر زیادہ اچھا لگتا ہے ریڈ پر ریڈ پر زیادہ اچھا کھل کے آتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے پانی مکس کیا ہے اور کوئی پورا ڈبل ہم نے نہیں ڈالا تھا اور تھوڑا سا میجک کوٹ ڈالا ہے اس میں میجک کوٹ تو دوستو میں ڈالتا ہی ہوں اسی کمپنی کا ملتا ہے یہ میجک سنر جی کمپنی کا ہر ایک سنر جی کمپنی کے ٹاپ کوٹ بیس کوٹ سارا میجک کوٹ اس کے ڈالتا ہوں میں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے سا میں نے ڈالا ہے میجک کوٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جوڑنے ہی آتے اور مٹریل بھی تھوڑا جیادہ پھول کے ہو جاتا ہے ایریا بھی جیادہ کبر کرتا ہے آپ کا تو کافی جگہ دکت آ رہی ہے میل نہیں رہا ہے تو کوشش کرو دوستو اپنی ایریا کی دکانوں پہ جا کے ان سے کانٹیٹ کرو اور ان سے بات کرو کہ یہ میجک کوٹ آپ مانگائیں اور اپنی دکان پہ رکھیں ویسے کمپنی پوری جوڑ سوڑ سے کافی جوڑ لگا رہی ہے ہر جگہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ ریگن رولر ہے ہمارا مٹریل بن کے تیار ہو چکا ہے یہ ریگن رولر ہے اور اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس پر ریگن ڈالنا ریگن بنانا ریگن تو دوستو بہت ہی آسان ہے بنانا لیکن جو بڑا پیس ہوتا ہے بڑے پیس پہ ہر کسی کا جوڑ آجاتا ہے اور کبھی بھی بڑے دیوار پہ اگر آپ کو سوپٹ کی دیوار ہے تو اس پہ آپ اپیکس یوج نہ کریں یہ چھوٹا پیس تھا چھوٹی جگہ تھی تو یہاں پہ میں نے اپیکس یوج کرا دیا کیونکہ بڑی دیوار پہ آپ اپیکس یوج نہیں کر سکتے بڑی دیوار پہ اپیکس یوج کرو گے تو وہ سوک جائے گا ابھی کہے گی کہ چھوٹے چھوٹے پیس تھے دو دو چار چار پھٹکے تھے تو اس میں کہہ گی کہ آسانی کے ساتھ ہم ڈیجان کر سکتے ہیں اس میں جوڑ کا تو آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے تو اس کر کے ہم ایسی جگہ پہ آپ اپیکس یوج کر سکتے ہو چاہوں تو آپ اس کی جگہ ہے آپ پلاسٹک پینٹ بھی یوج کر سکتے ہو تو آرام سے آپ پہ ڈیجان نکلے گا اس طرح سے دیکھئے ریگن ہے ریگن تو آپ جانتے ہو ریگن بہت شاندہ ڈیجان نکلتا ہے تو اس میں اس طرح سے آپ کو ڈبل ریگن چلانے ہوگا ڈبل ریگن میں آپ کو بہت شاندہ فینسی مل جائے گی ٹاپ کوٹ کیا ہے جیسے ٹاپ کوٹ ہمارا ہوتا ہے کسی کسی کو پتا ہوتا ہے ٹاپ کوٹ ہوتا کیا ٹاپ کوٹ دوستو وہ ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اس پر ڈیجان ڈالا ہے ڈیجان میں جو میٹریلک ہمارا گولڈ ہوتا ہے گولڈ تھا بھی تو یہ ہم اسے ٹاپ کوٹ بولتے ہیں اگر بینہ میجک کوٹ کے اس میں ہم سو گرام پانی ملا سکتے ہیں ریگن کے لئے اگر میجک کوٹ ڈال رہے ہیں تو دو سو گرام بھی پانی لے سکتا ہے تین سو گرام بھی لے سکتا ہے جتنا زیادہ میجک کوٹ ڈالتے ہو آپ تو زیادہ پانی لیتا ہے لیکن زیادہ میجک کوٹ نہیں ڈال سکتے ہیں صرف اونلی لیٹر میں سو گرام ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالیں گے تو کیا ہے جو آپ کا کلر یا تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا اور جو فنیچنگ ہے آپ کی اوپر اوپر آئے گی لیکن جو بعد میں جو اوبرا اوبرا جو دکھائی دینا جیادہ دکھائی دینا چاہیے وہ دف جاتا ہے اس میں یہ بھی آپ کو میں کھلا کھلا آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کیوں کہ کس طرح سے ڈیان میں نکال رہا ہوں رولر سے اور اس میں کوئی جوڑ آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اپلیکیسن رولر اسے ہم بولتے ہیں اپلیکیسن رولر جو کہ ہمارا نون ملی ایک پینڈ کرنے والا ہوتا ہے پیٹن والا تو اپلیکیسن رولر کی طرح ہم اسے جوش کر سکتے ہیں ڈیان آپ دیکھ سکتے ہو کتنا ساندہ نکل گیا ہے چھت میں تو اور اتنی چھوٹے چھوٹے پیس پر بہت ہی شاندہ لگتا ہے اور گولڈن کے ریڈگوں پر گولڈن نکلتا ہے تو اور بھی بڑے نکلتا ہے تو گائز ابھی آپ کو پوری شد دکھائیتا ہوں کہ پوری شد میں کس طرح سے ڈیان نکلا ہے اور بہت شاندہ شد لگ رہی ہے ہماری یہ تو ملتا ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی میری اور اچھا دی جان لے کے آ رہا ہوں میں تھوڑا سا بارہ چودہ منٹ کی کم سے کم ویڈیو ہوں میری وہ بارہ چودہ آٹھ منٹ یہ تھوڑی چھوڑی چھوڑی منٹ کی ہے کیونکہ چھوڑی ویڈیو اس میں کیا ہے کہ ہم میری اور تمہاری پوری بات نہیں ہوتی پوری جانکاری نہیں ہوتی تو اس کر کے میں زیادہ بڑی بلانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے کہ میں پوری طرح سے آپ کو سمجھا سکوں تو دوستو جلدی سے سا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور گفا ٹیک چینل کو سسکرائب کیجئے